امبیان ترال کے بعد ایسی بی یعنی انٹی کرپسن بیرو دھنواد نے دھنواد نگر نگم ایک بڑا ٹرائپ کیا ایسی بی نے یہاں چھاپا مار کر یہاں کے سہائے کا بھیانتہ کے پت پر کاری رت منوز کمار کو سترہ ہزار پانسو روپے گھوش لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ موہید سنگھ ناما کے ایک ٹھیکے دار دورہ ایسی بی دھنواد کو سکایت ملی کہ نگر نگم کے سہائے کا بھیانتہ منوز کمار ایک پت نرمان کاری کی نیویدہ کے بدلے گھوش کے روپ میں ایک موٹی رقم کی مانگ کر رہے ہیں جس کے بعد ایسی بی دھنواد نے سکایت کی ستیتہ کی جانچ کی جس میں معاملہ ستی پایا گیا اس کے بعد ایسی بی کی بیشیش ٹیم تیار کی گئی جس نے آج نگر نگم دھنواد میں آروپی کو گرفت میں لینے کے لیے سادے لیواز میں فیلڈنگ سجایا بتایا جہا کہ دھنواد نگر نگم کی طرف سے ستر لاکھ روپے کے ایک نیویدہ نکالی گئی تھی لیکن گرفتار ابھیانتہ نیویدہ کے اے وز میں سکایت کرتا ہوا ٹھیک دار موہید سنگھ سے نیویدہ کے ایک کل رقم کا تین پرتیشت رشوت کے روپ میں مانگ رہے تھے جس کے بعد سترہ ہزار پانچ سو روپے میں رشوت کا معاملہ ٹے ہوا لیکن ٹھیک دار موہید سنگھ نے اس کے سکایت ایسی بی دھنواد سے کر دی سترہ ہزار پانچ سو وہیں چھاپے ماری میں سامیلے سے بھی کے ادھکاریوں نے بتایا کہ معاملے کی شکایت کی گئی تھی معاملے کے ستی اپن کے بعد یہ کاروائی کی گئی جس میں نگر نگم کے سہائے کا بھیانتہ کو سترہ ہزار پانچ سو روپے کے گھوس کے رقم کے ساتھ گرفتار کیا گیا فیلحال معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے موہید کمار نگر نگم میں سمبیدک ہیں ان کے دوارے اپنے بیل پیمنٹ کے لیے نگر نگم میں سہائے کا بھیانتہ سے سمپر کیا گیا سہائے کا بھیانتہ نے اسے پیسے ڈیبانڈ کی آج سہائے کا بھیانتہ مانوش دنواد نگر نگر نگم کو سترہ ہزار روپے لیتے ہوئے رنگے ہردی رفتار کیا گیا اس کا کمیشن پرتا جتنا کو بھیانتہ تھا تھا تین پرسینٹ بپرسینٹ کرتے ہیں کمیشن کے لیے سے سبھی بھیانتہ کمیشن کے لیے پیمنٹ کرتے ہیں